اسلام علیکم پاکستان امید کرتی آپ سب خیریت سے ہوں گے فارورڈ بلانک کی خبریں صد ثابت ہو گئی ہیں اس کے پر بانت کرنے جاری ہیں اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی کیا اید اڈیالہ جیل میں گزاریں گی یہ خبر اور اس کی تفصیلات اور جو سب سے اہم نکتہ اس وقت جاری ہے وہ ہے انتخابی دھاندی اور آپ کو پتہ ہے کہ تاریخی دھاندی ہوئی ہے اور جس کے پی ٹی آئی جو الزام لگا رہی ہے وہ اپنی جگہ لیکن اگر میں نیوٹرل تجزیہ ک کے طور پر بھی دیکھوں اور نیوٹرلائز سے بھی دیکھوں تو اتنی ساری شواہد ملتے ہیں دھاندی ہونے کے جو کہ جن کو فرموش نہیں کیا جا سکتا لیکن اس حوالے سے بریک تھو کیا ہوا ہے کیا آپ ڈیٹ آئی اس کے اوپر باز کروں گی اور ملٹری کوٹس پر رہنے والے ایک پاکستان تحریک انصاف کے رکن آزاد ہوئے ہیں وہ ملٹری کوٹس کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں یہ بھی خبر اس بلوگ کا حصہ ہوگی جن لوگوں نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور اپنا فیڈبیک آپ کومنٹس میں دے سکتے ہیں سب سے پہلے بات ہو جائے فورڈ بلوک کی تو جناب فورڈ بلوک کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پر الزام لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک فورڈ بلوک بن رہا ہے بلخصوص پنجاب حکومت میں بات ہو رہی تھی کہ پنجاب اسمبلی میں فورڈ بلوک بن چکا ہے لیکن خبر یہ ہے کہ فورڈ بلوک پنجاب پاکستان تحریک انصاف میں نہیں بلکہ مسلمن ایک نون میں بن ر ہے جی ہاں آم شاہد خاکان عباسی جو ہیں آبیسی وہ کافی عرصے سے اپنا ایک کلیر کٹ موقف لیے ہوئے ہیں اور کسی سے ڈھکی چکپی بات نہیں ہے جو ان کا موقف ہے اور جس طرح سے وہ پارٹی کے اگینس جا رہے ہیں اور ایسے میں مفتہ اسمائل کا جو موقف ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں مفتہ اسمائل نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ نماز شریف صاحب اپنی سیٹ ہی نہیں جیتے اب خبر یہ آئی ہے کہ شاہد خاکان عباسی نے اپنی پارٹی بنانے کے لیے اپلیکیشن سبمیٹ کرا دی ہے ان کی پارٹی بنے گی دیفنیٹلی اور یہ پورا جو پیپر ورک ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ان کو پارٹی بنانے کی اجازت دی جائے گی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پارٹی میں شامل کون کون ہوتا ہے کیونکہ ہم کافی عرصے سے پاکستان مسلم نواز کے کچھ رہنماوں میں سینئر لیڈرشپ میں ایک بیچانی دیکھ رہے ہیں اور شاید لوگوں کو لگنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ فیملی پولٹکس ہے فیملی جماعت بن کے رہ گئی ہے کہ اقتدار ایک بھائی سے دوسرے بھائی میں اور پھر اس سے بھتیجی میں منتقل ہو رہا ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے ساری کی ساری زندگیاں سیاست کو دی دی ہیں ان کو کبھی بھی آگے آنے کا موقع نہیں مل پا رہا اور یہ فیملی میں ہی منچہ ساری پولٹکس اور ساری جو کی پوزیشنز ہیں وہ ہیں تو یہ تشویش ہے یہ جو ایک بیچانی برتی جا رہی تھی اب شاہد خاقان عباسی ایک پارٹی بنانے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کون کون شامل ہوتا ہے بہت سارے نام ابھی سامنے آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں وہ نام بھی میں آپ کے سامنے لے کر آوں گی اور میرا قل سے اچھا ایک ہیلڈی کامپیٹیشن ہونا چاہیے بڑ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے شیخ رشید صاحب نے پارٹی بنائی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے خاص کاف لیگ ایک اسٹیبلشمنٹ ٹائپ کی پارٹی تھی ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ جو اور توڑ کے لیے اور حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے استعمال ہوئی ویسی بھی پارٹی نہیں ہونی چاہیے پارٹی ہو مکمل طور پر سیاسی پارٹی ہو اور جس میں میرٹ کا بھی خیال رکھا جائے جس میں لوگوں ایک کلیر کٹ مینیفیسٹو ہو تو پھر پارٹ کوئی بات بنے گی ایدوائیس کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری جو میں بات کرنا جاری تھی انتخابی وزرداریوں سے متعلق سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ کراچی میں ہوئے ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کے تقریباً 28 سیڈز ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی ملاکر جہاں پر اب دو ٹرائپیونلز بنا دیے گئے ہیں اور جو الیکشن مرگنگ کے حوالے سے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے بہت بڑے بڑے بریک تھرہ ہو جائیں جن جن ایک بڑے جو کہہ سکتے ہیں نام جن کی سیڈز کے اوپر یہ اپلیکیشنز آئی ہوئے ہیں خالد بقبول صدیقی کا نام ہے فاروق ستار کا اپنا نام ہے مصطفیٰ کمال کا نام ہے عفیز الدین کا نام ہے قاجہ اصحارو لسن کا نام ہے یہ بڑی بڑی جو سیڈز ہیں نا ان کی پوزیشن ان کی جیت کو چیلنج کیا ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی جانب سے اب دیکھتے ہیں کہ یہ دو ٹرائپیونلز سے کتنا وقت لیتے ہیں کب فیصلہ کرتے ہیں اور کیا فیصلے سامنے آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے لگ رائے کے اپسٹس ہو سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے کراچی میں دھاند لی ہوئی تھی جس طرح سے وہاں پر مطلب سندھ کے جو ہیں دور دراز کے علاقوں کے نتائج سامنے آگئے تھے لیکن کراچی جو سب سے بڑا شہر ہے جو مین شہر ہے جہاں پہ ہر چیز اویلیبل تھی ریسورسز اویلیبل تھے وہاں کے نتائج نہیں آ رہے تھے لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دے کے آتے رہے یا دوسری چوائز کوئی جماعت اسلامی کو ووٹ دے کے آ رہا تھا یا پھر دوسرے جو دیگر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیڈیرز کو ووٹ دے کے آ رہا تھا لیکن جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی کچھ جگہوں پر جیتے میں کیسے کامیاب ہوئی اس نے سیریس یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کی اپنے لوگ جماعت اسلامی کی جب نتائج جائے اور جماعت اسلامی کی سیٹوں کا پتہ چلا تو وہ بھی حیران تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایسا ہونے سکتا یہ دھاندی ہے تو اتنی بڑی بڑی جو دھاندی ہوئی ہے اگر ٹرابیونلز نے امانداری سے فرسٹک کر دی ہے تو یہاں پہ بہت بڑے بڑے اپسٹ ہونے جا رہے ہیں پھر میں آتی ہوں امران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے عدالت کی جانے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہفتے میں ایک بار ان کی ملاقات کا حکم دیا گیا تھا لیکن وہ ایک بار بھی ملاقات نہیں کرائے گئی سیٹڈے کو ملاقات کا کہا گیا تھا نہیں کرائے گئی اس کے بعد عدالت نے کہا کہ آپ جو وکیل ہیں ان کے کہ آپ توہین عدالت کی درخواست دیں اور پھر وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل سب کو جو ہے ان کی سرزنش کی گئی کہ ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا اور عید پہ ملاقات کرانے کا حکم بھی دیا جائے گا یہ جو درخواست گزارے ان کے وکیل کی جانب سے صدا کی گئی ہے تو ہم فولی نائنٹھ اپریل کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کیس ہے اس کی سنوائی ہونی ہے عدت میں نکاح کیس ہو سکتا ہے بشرا بی بی جو ہیں کل ان کی جان چھوٹ جائے اس کیس سے اور ان کو اس کیس میں جو ہے وہ ریلیف مل چاہے اس کے بعد بشرا بی بی آزاد ہوں گی کسٹرگی میں نہیں ہوں گی اور ان کے لیے عمران خان کے پاس جا کے ملاقات کرنا آسان ہو جائے گا آل دو کے ابھی تک جو سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل ہیں وہ تمام آرڈرز عدالت کے مان نہیں رہی ہیں اسی وجہ سے توہین عدالت کی دخواست بھی آئے گی تو یہ لیکن پھر بھی امید کی جا سکتی ہے کہ عدالتیں کیونکہ اب ایک بڑا سٹرونگ موقف لے کے سامنے آ رہی ہیں کہ نہیں جی ہم نے ایک فیصلہ دیا ہے تو اس کو کیوں چیلنج کیا جا رہا ہے آہ تو عدالتیں بڑے سخت موقف لے رہی ہیں ان سخت موقف کے بعد کیا آہ یہ جو اس وقت ایگزیگیٹیو اور جو ڈیسٹری کی جنگ جاری ہے یہ آہ کوئی مول لے گا یا پھر جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کے اوپر عمل ترامت ہوگا یہ اب سیریس آہ امتحان ہے اور عید پہ آبیسی ملاقات ہونی چاہیے آہ دونوں کی اور آہ یہ بھی اچھا ہو جائے گا کہ عدت میں نگاہ کے اس سے اگر دونوں کی جان چھوٹ جائے تو یہ ایک اور بھی اچھی خبر عید واقعی عید لگے گی کسی حد تک عمران خان صاحب بشرا بی بی کو آہ تو یہ ایک خبر میں نے سوچا اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کروں پھر آہ وہ جو خبر میں نے آپ سے کہی تھی کہ ملٹری کوٹس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کچھ آزاد ہوئے ہیں ان میں سے ایک جو ہیں انہوں نے اسٹیٹ آہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے موتی اللہ جان کو اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا بڑا خیال رکھا جا رہا تھا اور ان کے اوپر کوئی تشدد بھی نہیں کیا گیا اور ان کو کھانا بھی بڑا اچھا دیا جا رہا تھے قید والی سزا ضرور تھی لیکن باقی جو ان کے انسانی حقوق ہے ان کا خیال رکھا جا رہا تھا جس کے بعد آبیسی یہ خوش آئین بات ہے کہ آہ ملٹری کوٹس تھی وہاں پہ کسی حد تک آئین کی پاسداری ہو رہی تھی اور جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی پاسداری ہو رہی تھی جو اچھا اگر کوئی بھی اقدام کسی کی بھی جانے سے کیا جائے گا اس کو صلاحہ صلاحہ جانا چاہیے یہ تھی اب تک کی ہائلائٹس پاکستان زندہ بات